بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج سے ہماری نئی آواز شروع ہو رہی ہے یہ آواز ہے بڑیے کی اور بڑیے کو ہم آواز نکالتے ہیں اے ٹھیک ہے علیف کی آواز نکلتی تھی آ واو کی آواز نکلتی تھی او چھوٹیے کی آواز نکلتی تھی ای اور اب بڑیے کی آواز نکل رہی ہے اے ٹھیک ہے یہ چوتھا لفظ ہے چوتھی آواز ہے اس کے بعد ہمیں تقریباً اردو پڑھنا ہمیں آ جائے گی اس آواز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے پھر ہم اس کی مشک بھی کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس آواز کو حرف تہجی کے ساتھ ملاتے ہیں یعنی بے کے ساتھ بے کے ساتھ تے تے جیم کے ساتھ چے کے ساتھ اور پہلے ہم اس کی آوازیں بنیادی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے میں پڑھوں گا آپ میرے ساتھ پڑھیں گے بے بڑھئے بے پے بڑھئے پے تے بڑھئے تے ٹے بڑھئے ٹے جیم بڑھئے جے چے بڑھئے چے خے بڑھئے خے دال بڑھئے دے ڈال بڑھئے دے رے بڑھئے رے ڈے بڑھئے دے زے بڑھئے زے سین بڑھئے سے شین بڑھئے شے ٹھیک ہے اس میں کچھ لفظ آپ کو نہیں بھی دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو میں نے وہ لفظ جو لفظ بنانے میں وہ آواز استعمال نہیں ہوتی انہیں میں نے چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ ہے بڑھئے ہے عام طور پر اسے لفظ نہیں بنتا اسی طریقے سے زال بڑھئے زے اسے بھی لفظ نہیں بنتا تو میں نے یہ چھوڑ دیا ٹھیک ہے اب رامہ پڑھئے بے پے تے ٹے جے چے خے دے ڈے رے ڈے زے سے شے ٹھیک ہے شاباش آگے لقص پڑھتے ہم سارے جی زواد بڑھئے زے توے بڑھئے تے زویں بڑھئے زے این بڑھئے اے غین بڑھئے غے فے بڑھئے فے قاف بڑھئے قے قاف بڑھئے کے گاف بڑھئے گے لام بڑھئے لے میم بڑھئے میں نون بڑھئے میں واو بڑھئے وے ہے بڑھئے ہے ٹھیک ہے رامہ پڑھئے زے تے زے اے غے فے قے کے گے لے میں نے وہ ہے ٹھیک ہے شاباش اب ہم ان آوازوں سے جو لفظ بنیں گے ٹھیک ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس لفظ میں آ کی آواز بھی آئے گی او کی بھی آئے گی اور ای اور اے تینوں چاروں آواز ہیں مل کے لفظ بن سکتے ہیں لیکن زیادہ فوکس ہوگا بڑھئے کی آواز پر ٹھیک ہے چلیے اب میں اس کو پڑھاتا ہوں آپ پڑھیں گے ہجے لگا کے پہ علیق پہ بڑھئے پہ پہ شاباش بے علیق بہ بڑھئے بے بہ بے یہ بڑھئے ہے اس کو بڑھئے پڑھتے ہیں اس لئے میں ہجے لگانے میں بھی بڑھئے بول رہا ہوں ٹھیک ہے تو پاپے کھاتے ہیں ہم جو چائے میں ڈبوڑوڑوڑوڑوڑکے اس کو پاپے کہتے ہیں اور یہ بابے عام ترپر جو بوڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو بول جا جاتا ہے بابے ٹھیک ہے نون علیف نا پے بڑھئے پے نا پے نا پنا کسی چیز کو اس کو بولتے ہیں نا پے ٹھیک آگے جی ملیف جاتے بڑھئے تے جاتے شاباش چھے علیف چھا پے بڑھئے پے چھا پے شاباش چھے علیف تا پے بڑھئے پے شاباش علیف آتے بڑھئے تے آتے ٹھیک ہے رمہ پڑھئے پاپے بابے نا پے جاتے چھا پے ٹا پے آتے ٹھیک ہے شاباش اب ہم کسی صفحے کا اگلا سبق پڑھتے ہیں پے واو پوٹے بڑھئے تے پوٹے دادا اور پوٹے ہوتے ہیں نا بے لکھ با جیم بڑھئے جے با جے جیم علیف جاتے بڑھئے تے جاتے کھے علیف کھاتے بڑھئے تے کھاتے سین باو سو تے بڑھئے تے سو تے رے باو رو تے بڑھئے تے رو تے تے باو تو لام بڑھئے لے تو لے ٹھیک ہے اس کو رامہ پڑھئے پوٹے با جے جاتے کھاتے سوتے روتے تو لے ٹھیک ہے پیارے بچوں سمجھ پا رہے ہیں آپ سب آواز اب ہماری بڑیے کی شروع ہو گئی ہے اس بڑیے کی آواز ہم لفظ بنانا سیکھ رہے ہیں پھر انہی سے ہم جملے بنانا بھی سیکھیں گے ٹھیک ہے تو آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج سے ہماری نئی آواز شروع ہو رہی ہے یہ آواز ہے بڑیے کی اور بڑیے کو ہم آواز نکالتے ہیں اے ٹھیک ہے علیف کی آواز نکلتی تھی آ آ واو کی آواز نکلتی تھی او چھوٹیے کی آواز نکلتی تھی ای اور اب بڑیے کی آواز نکل رہی ہے اے ٹھیک ہے یہ چوتھا لفظ ہے چوتھی آواز ہے اس کے بعد ہمیں تقریباً اردو پڑھنا ہمیں آ جائے گی اس آواز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے پھر ہم اس کے مشک بھی کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس آواز کو حرف تہجی کے ساتھ ملاتے ہیں یعنی بے کے ساتھ پے کے ساتھ تے تے جیم کے ساتھ چے کے ساتھ اور پہلے ہم اس کی آوازیں بنیادی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے میں پڑھوں گا آپ میرے ساتھ پڑھیں گے بے بڑھیں گے میں پڑھیں گے میں پڑھیں گے میں پڑھیں گے ساتھ خے بڑیے خے ڈال بڑیے دے ڈال بڑیے دے ڈرے بڑیے رے ڈے بڑیے دے ڈے بڑیے زے سین بڑیئے شین بڑیئے شے اس میں کچھ لفظ آپ کو نہیں بھی دیکھ رہے ہوں گے تو میں نے وہ لفظ جو لفظ بنانے میں وہ آواز استعمال نہیں ہوتی انہیں میں نے چھوڑ دیا ہے جیسے یہاں پہ ہے بڑیئے عام طور پر اسے لفظ نہیں بنتا اسی طریقے سے زال بڑیئے اسے بھی لفظ نہیں بنتا تو میں نے یہ چھوڑ دیا اب رامہ پڑیئے بے تے تے جے چے خے دے ڈے رے ڈے ڈے سے شے ٹھیک ہے شاباش آگے لقص پڑھتے ہیں ہم سارے جی زواد بڑیئے زے توے بڑیئے تے زویں بڑیئے زے این بڑیئے اے غین بڑیئے غے فے بڑیئے فے قاف بڑیئے قے قاف بڑیئے کے گاف بڑیئے گے لام بڑیئے لے میم بڑیئے میں نون بڑیئے نے واو بڑیئے وے ہے بڑیئے ہے ٹھیک ہے رامہ بڑیئے زے تے زے اے غے فے قے کے گے لے میں نے وے ہے ہے ٹھیک ہے شاباش اب ہم ان آوازوں سے جو لفظ بنیں گے ٹھیک ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس لفظ میں آ کی آواز بھی آئے گی او کی بھی آئے گی اور ا اور اے تینوں چاروں آواز ہیں مل کے لفظ بن سکتے ہیں لیکن زیادہ فوکس ہوگا بڑیئے کی آواز پر ٹھیک ہے چلیے اب میں اس کو پڑھاتا ہوں آپ پڑھیں گے ہجے لگا کے پہ پہ بڑیئے پہ پہ شاباش بہ بہ بڑیئے بہ 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 یہ بڑیئے ہے اس کو بڑیئے پڑھتے ہیں اس لئے میں ہجے لگانے میں بھی بڑیئے بول داؤ ٹھیک ہے تو بڑیئے جاتے آدھا اور پوتے ہوتے ہیں رے بہ رو تے بڑیئے تے رو تے تے بہ تو لام بڑیئے لے تو لے ٹھیک ہے اس کو رامہ پڑھئے پوتے باجے جاتے کھاتے سوتے روتے تولے ٹھیک ہے پیارے بچوں سمجھ پا رہے ہیں آپ سب آواز اب ہماری بڑیئے کی شروع ہو گئی ہے اس بڑیئے کی آواز ہم لفظ بنانا سیکھ رہے ہیں پھر انہی سے ہم جملے بنانا بھی سیکھیں گے ٹھیک ہے تو آج کا سب یہاں ختم کرتے ہیں